ساتھ یوں کا میں ویلکم کرتا ہوں پردیش کانگریس کمیٹی جمہو کشمیر کے جمہو آفیس میں آپ کا شکریہ کہ آپ جلدی ہمارے روکیسٹ پہ یہاں آئے ہماری پریس کانکرنس کو کور کرنے کے لیے آج جو ڈیسیجن آنرابل سپریم کورٹ کی طرف سے آیا جمہو کشمیر کے جو تین سو ستر ہمارے سرکار نے بی جے پی سرکار نے ہٹایا تھا اور اس پہ جو پیٹیشن چل رہی تھی اس پہ جو ڈیسیجن آیا آج جو فیصلہ ہوا میں یہ کہوں گا کہ پندیت نہرو جی پٹیل صاحب ہمارے جو دوسرے یونین منسٹرز تھے اس وقت ان کی طرف سے جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ وار ٹائم میں دیا گیا تھا ہم یہ کہوں گا کہ ہم پھکر سے کہتے ہیں کہ تین سو ستر کانگریس کی طرف سے دیا گیا تھا اور بی جے پی کے ایک لانگ سٹریجی رہی کہ اس کو ہٹایا جائے اب جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے ہٹا دیا لیکن ایک چیز کا ہمیں دکھ ہے جو ایکسپیکٹیشن لوگوں کو تھی کہ ہمارے ہماری لینڈ جو ہے وہ سیف رہے اور ہمارے جابز کی پروٹیکشن کا ملے وہ اس کے لیے ہم کانگریس پارٹی کی طرف سے آگے ایک لمبی سٹریجل جو ہے لڑتے رہیں گے تاکہ جمع کشمیر کے لوگوں کا جاب نوکریاں اور زمین جو یہاں کی ہے وہ پروٹیکٹ رہے ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ آگے جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے انڈیا آئلائنس کی سرکار بنے گی اور ہماری پوری پرویاس ہوگا کہ جاب اور زمین کی جو ہے پروٹیکشن وہ رہے اس کے بعد ہم نے بہت لمبی لڑائی لڑی کہ یہاں پہ جو دسمہ سال چڑھ گیا الیکشن نہیں ہوئے تھے اور ابھی تو چھوٹے چھوٹے الیکشن جو ہماری سٹیٹ میں ہوتے تھے وہ بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ختم کر دیے اس کے لیے ہم نے کچھ دن پہلے آل پارٹیز کی طرف سے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا تھا جس میں ایک میری لمبی چوڑی سپیچ بھی رہی تھی تو آج سپریم کورٹ نے بھی اس پہ مہر لگائی کہ آپ کانسٹیوشن کو یہاں سسپٹ نہیں کر سکتے ہو آپ ڈیموکریسی کو یہاں سسپٹ نہیں کر سکتے ہو امیجیٹلی یہاں الیکشن کیا جائے اور سپٹیمبر تک ڈیڑھ بھی دی گئی کہ سپٹیمبر سے پہلے الیکشن ہو اس ڈیسیجن کا ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے اس پروٹیسٹ کو جو ہم نے پچھلے سالوں سے کیا کہ یہاں الیکشن ہو یہاں ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے جو اس کا مزاق اڑا رہے تھے ان کو آج سپریم کورٹ کی طرف سے قرارہ جواب مل گیا تیسرا جہاں تک ریسٹوریشن آف سٹیٹ ہود کا تعلق ہے ہماری پارٹی چاہتی ہے اور ہماری سٹرگل بھی رہے گی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے گورنمیٹ آف انڈیا آن دہ ڈیریکشن آف سپریم کورٹ آف ہونرے بل سپریم کورٹ آف انڈیا الیکشن سے پہلے امیجیٹلی پہلے اس سٹیٹ کو ریسٹور کرے اس کے بعد الیکشن میں جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے تو اسی کے ساتھ اور بھی جو ایشیوز ابر کے آئے ہیں ان پہ جو کانگرس کا سٹینڈ رہا ہے جیسے ہم نے سی ڈیو سی میں ایک کلیر سٹینڈ لیا تھا کہ ہمارا کیا سٹینڈ ہے کانگرس کیا چاہتی ہے کانگرس نے کہا تھا کہ یہ انڈیموگریٹکس جو ہے ڈیسیجن لیا گیا ہے اس وقت لوگوں کو پوچھنے کے بغیر لوکل پارٹیز کو کانفرنس میں لینے کے بغیر تو اس پہ جو ہے ہمارے چیپ سپوکس پرسن رویندر شرمہ جی باقی بریف کریں گے کہ کانگریس کا سٹینڈ کیا رہا ہے اور فردر کیا سٹینڈ ہمارا رہے گا تینکی دیکھیں سال سے سارے پانچ سال سے جہاں چناؤنی ہوئے تین سو ستر کے ختم کرنے سے بھی سارے چار سال سے زیادہ ہو گیا اور جہاں چناؤنی ہو رہے تھے وہ ایک رات کی بات ہے کہ انہوں نے مانا کہ یہ انکانسٹیشنل تھا اور انڈیمکویٹک تھا یہ ہولڈ کیا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک بہت قرارہ جواب ہے اور یہ بہت ہی سگنیٹیٹ ان کی یجمیٹ ہے اس معاملے میں اور یہ بھی کہا کہ جلدی الیکشن ہو لیٹسٹ بھائی تھا سپٹمبر 2024 دوسری بات جو گورنمنٹ آف انڈیا نے بہاں اشوریس دی ہے floor of the house پہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ early restoration of statehood لیکن ساڑھے چال سال سے وہ state ہم کو واپس نہیں ملی ہم سڑکوں پہ لڑتے رہے دو مدوں کو لے کر گئے کیونکہ article 370 پہ سپریم کورٹ کے معاملے پینک تھے اور ہم نے اس کی constitutionality legality کو وہ تو سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا کہ جو سپریم کورٹ اس پہ انتیم فیصلہ دے گے اس پہ دیکھیں گے لیکن statehood restoration state کو توڑنا ہی اس وقت کوئی ہم گیر دوری سمجھتے تھے کہ state کو توڑا گیا جب جنتہ کی بھاوناوں کے ساتھ خلوار کیا گیا کہ اتیاسی ریاست کو لوگرہ state کو توڑنا اور انہوں نے اس ہاؤس پہ اشور کیا اب سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ اشور کیا ہے سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ اشور کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ early restoration ہونی کہیے ہم اس کے لئے struggle بھی کریں گے اور ہم یہ demand کرتے ہیں کہ اب statehood کو فوری طور پر restore کیا جائے without any further delay اور ہر حالت میں ہر صورت میں assembly pole سے پہلے جمہو کشمیر کے لوگ کو اپنی state دی رہا ہے